ان راستوں پر کامیابی سے نہیں چل سکتے ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے کیوں اس لیے اس لیے کہ اللہ رب و نزت نے اس طرح ہم پر ان اولیاء کرام کا قرب جو ہے اس طرح ہم پر لازم کر دیا ہے اور ایسے راستے اور ذریعے بنا دیئے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے کیوں اس لیے کہ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب و نزت فرماتے ہیں اَنَّ الْأَرْضَ يَرْسُحَا عبادی صالحون میں نے یہ زمین بنا دی ہے میں اس زمین کا خادق ہوں میں اس زمین کو بنانے والا ہوں میں اس زمین کا کریئٹر ہوں میں نے یہ زمین بنائی ہے لیکن لوگوں سنو زمین میں نے بنا دی ہے لیکن ان کی ملکیت اور وراثت میں نے اولیاء اللہ کو دے دی ہے اس زمین کی وراثت میں نے اپنے نیک بندو کو دے دی ہے اب اس زمین کی وراثت ان کے پاس ہے وہ کیسے ان کے پاس ہے ارے دیکھیں ان کے پاس کیوں نہ ہو ان کے دلوں کے پیچھے نور کی طاقت ان کے جسموں کے پیچھے نور کی طاقت یہ نور سے معمور شخصیات ہیں جن کے پیچھے اللہ رب العزت کی پوری طاقت ہے اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا سے جب ہم جاتے ہیں آخرت ہمارا مکان ہے وہ جگہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ذینا یارسون الفردو سا ہم فیہا خالدوں میں نے یہ دنیا بنائی تو اس کا وارث صالحین کو کر دیا میں نے آخرت بنائی تو اس کا وارث بھی صالحین اب ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت سوارنے کے لئے ان اللہ کے ولیوں سے اپنا تعلق قائم کر لیں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا فق تاریبو من ہو جس شخص میں ایسی آدائیں پائی جائیں جس شخص کو اللہ نے اپنی رحمتوں کا مرکز بنا دیا ہو تو مجھ کے قریب ہو جاؤ مرشد کا تصفر اور مرشد سے محبت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مرشدوں کے ساتھ وبستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس درگاہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان ہستیوں کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہے لیکن یہ تعلق اب آپ اپنا صرف دلوں کا نہیں یہ تعلق رشتوں کا قائم کر لیں آپ ان کے ساتھ اپنے رشتے قائم کریں اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے رشتے ان کے ساتھ قائم کریں آپ سوچ تو رہے ہوں گے کہ میں کس رشتے کی بات کر رہا ہوں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی نے کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنا بچہ ان کو دے دیتا ہے وہ اپنا خاندان ان کے سپرد کر دیتا ہے آپ اگر اس آستانہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آستانہ صرف روحانی نہیں بلکہ یہ علمی آستانہ بھی ہے اپنا علمی و تعلیمی تعلق اس سے قائم کریں اپنے بچوں کو اس درگاہ میں داخل کروائیں یہاں پر جو علماء اور حفاظ کرام یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اللہ رب العزت کے مہمان کھڑے ہیں یہ لوگ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ان کے زندگیاں کس طرح مرشد محفوظ کر دیتے ہیں اور کس طرح ان کو اس راستے پر چلا دیا جاتا ہے آپ کوشش کریں کہ اپنا تعلق اس ادارے کے ساتھ قائم کریں اپنے بچوں کو حفظ کریں اور تعلیم اور علم کے حصول کے لیے یہاں پر داخل کروائیں اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ یہ کچھ سوال آئے تھے لیکن ابھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں یہ آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا نعرہ تطبیق نعرہ رسال نعرہ حیدری فیضانِ دربارِ علیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ روڈہ شریف حضور کی بلائے عالم حضرین محتر پہلے ایک اعلان سمات فرمائیں ایک ہنڈا سی ڈی سیونٹی باٹھ ترینوے نمبر ہے اس کے کاغذات گم ہو گئے ہیں کسی صاحب کو ملے وہ سٹیج پر پہنچا دے باٹھ ترینوے ہنڈا سی ڈی سیونٹی کاغذات گم ہو چکے ہیں کسی صاحب کو ملے تو وہ سٹیج پر پہنچا دے دوسری بات علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی علمی گفتگو مدلل گفتگو ایک چیز میں وضاحت کے ساتھ ذرا ارض کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب ہمارے بھائی ہیں محترم ہیں ایک بات آپ نے ابتدا میں بیان کی کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو جائے جو ہمارے اس درباز شریف کے جو بزرگ ہیں وہ سید رہی ہیں کیونکہ وہ تنہ بندہ دل کے اندر خیال حضور کی بلا پیر گل پیر صاحب قادری اور جو حضور کی بلا پیر حیدر شاہ صاحب ہیں وہ اکثر بدا سمجھتا ہے کہ شاید کیونکہ شاہ آیا نا حضور صاحب ذرا پیر محمد احمد شاہ تو ہمارا جو یہ آستانہ ہے یہ سید نہیں ہے لیکن سیدوں کی نسبت کی وجہ سے یہ ہمارے سردار ہیں جب کوئی سید آ جاتا تو سیدوں کا احترام جیسے ان کا کرنے کا حق تھا حق ادا کر دیتے ٹھیک ہے اتنی بات کی سمجھ آ گئی اور ہوتا ہے نا پھر بندے کے ذہن کے اندر بات آ جاتی ہے اور یہ بھی اکثر بندے کہتے ہیں دیکھو جی آپ کو پتا تھا آپ نے بتایا نہیں تو میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا یہ دربار شریف جو ہے یہ سید نہیں سیدوں کے ماننے والے ہیں ہم بھی سیدوں کی دیکھو اہل سنت ہی تو ہے آپ کی آل کی تطہیر کو بھی مانتا ہے اور آپ کی اصحاب کی عظمت کو بھی مانتا ہے مانتا ہے